پانچ دس میٹ کا فاصلہ اور خوبصورت سا ایک پہلا جو ہمارا پہلا آج لیک ہے اب مجھے سمجھ آیا کہ اس کو چونک سر کیوں کہتے ہیں یہاں سے ہنڈل سر تک کا راستہ چار کلومیٹر کا ہے انشاءاللہ ان چٹانوں سے دور ہی رہنا چاہیے وائل ہائیکنگ کیونکہ یہ السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہمارا پروگرام ہے ساتھ چھ سے ساتھ الپائن لیکس وزٹ کرنے کا جس میں سے رویل سر جس کو بسمنی لیک بھی کہتے ہیں ہانڈل سر گمبار سر ہاپت سر یہ ساری لیکس ہم دیکھیں گے جو کہ اس والی ریس سے ہمیں آج جانا ہے سو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا آج بہت ہی امدہ چیزیں دکھانے والے ہیں آج سو لیٹس گو یہ ہماری تیاریا شروع ہمارے دن کے جو بیک پیکس ہے اور آئیس باقی سامان بھی اپنے بیک میں لیتے ہوئے ہم نے صبح کے پونے ساتھ ٹریک سٹارٹ کیا جو کہ ایک اچھا ٹائم ہے گھنٹے ایک گھنٹہ پہلی کرنا تھا لیکن تھوڑا دیر ہوگی اب ہمیں اس سائیڈ سے لیٹ ہوگی نا آج اب ہمیں اس سائیڈ سے پہلے چڑنا ہے پہلے یہ والی ریچ چڑنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کیسا ٹرائل ہوگی آج اور ہمارا ٹینٹ جو کل ٹائیوان سے جو ٹیورسٹرز آئے تھے ان کا ٹینٹس ان کے ٹینٹس مہا پہ لگے ہوئے ہیں پہلے پڑا ہم نے پار کر لیا جو کہ ستلنیزن کیم سائٹ سے جو پہلا پڑا ہو جو سٹی پیسٹ پڑا ہو ہے جو کہ تین چار سو میٹر کا جو ریج ہے وہ ہم چٹ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیم سائٹ کہاں ہے ہماری اور آپ اس ساٹھ دیکھ سکتے ہو وہاں سے بھی ٹرائل بنائی ہوئے وہاں سے بھی آپ جا سکتے ہو چلتے ہیں ہانڈل سر کی طرف سب سے پہلا لیک جو آئے گا اس کو چونگ سر کہتے ہیں اس کے بعد ہانڈل سر اس کے بعد آئے گا گمبار سر اس کے بعد آئے گا ہاپت سر تو انشاءاللہ سارے لیکس دیکھیں گے آج ابھی ہم پربت ٹاپ کیم سائٹ پہ پہنچ گئے ہیں جس کسی کو بھی سنمرگ جانا ہوتا ہے سنمرگ کی ٹرائل بھی یہاں سے ٹریک کرتے کرتے گمبار گلی آگے آتی ہے ایک وہاں سے جاتے ابھی ہماری ایلیویشن 3300 میٹرز اسل گمبار پربت ٹاپ پہ اور یہ والی گلی بس میں ہی لیک ریل سر پورس ٹین سیکنڈ کی طرف جاتی ہے اور یہ والی گلی آنڈل سر کی طرف جاتی ہے تو ہمیں پہلے یہاں سے جانا ہے بکربال کتے شیر سے بھی خدرناک ہوتا ہے یہ تب تک نہیں بھی اپنے مال بیوشی جو ہے ان کی رکشہ ان کی سرکشہ خود مر جائیں گے لیکن کچھ خونے نہیں دیں گے جب آپ یہ رویل بیلی کے لیکس ایکسپلور کر رہے ہو تو یاد رکھیں کہ جب آپ صبح ارلی نکلے چھے بچے ساڑھے پانچ ہی اگر نکلے گئے تو پہلے آپ سیدھا ڈائیکٹ ہانڈل سر کے پاس جائیں ہانڈل سر گمبار سر ہاپت سر چونگ سر یہ چار لیکس ہے وہاں سے اور پھر وہاں سے آکے اس والے سائٹ سے اوپر چڑے جو مل لے کے اس کا وہ ہے رویل سر اس کے پاس ہانڈل سر سب سے بڑا رویل سر ہے رویل سر سے اوپر ایک اور چھوٹا سا لیک ہے چھوٹا ڈائیومیٹر ہے دو سو بھئے دو سو ہوگا بٹ وہ بھی کافی خوبصورت ہے ٹاگٹ ٹائم ملا تو آپ وہ لوگ وہ بھی دیکھیں ابھی ہماری الیویشن تھرٹی فائنٹر میٹر سے اور ہم چونک سر کے بلکل قریب ہے اس ریچ کے بعد چونک سر ہوگا اس والی ریچ سو ابھی ہم ہمیں گلیشر پار کرنا ہے یہ بھی مزہ آتا ہے گلیشر پار کرنے میں لیکن ساوڈانی بھی بھارت نہیں چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے کہیں پہ کرواسیز ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے یہ ایک وارٹر باڈی ہے رویل سر میں اس کو خوک سر بھی کہہ سکتے ہیں یہ ابھی تو وہ ٹھیک بڑا بڑا ہے لیکن جو ہی اگست جولائی یا سپٹیبر ہوں گا اس میں یہ پورا سوک جاتا ہے گلیشر وغیرہ سارے میلٹ ہو جاتے ہیں یہ ساری رویل ویلی ہے یہ والی اور جو وہ وہاں پہ آپ کوٹھا دیکھ رہے ہو اس کے نیچے چونگ سر ہے اس کے بعد پھر ہنڈل سر یہاں تو اس خوبصورتی کا کہنا پائی نیچے دیکھیں کرواسیز تھوڑے بہت ہے اس میں ہواکنگ الانگ ہاکسر ریل ویلی یہ ایک کانڈا وارٹر باڈی ہے ان چٹانوں سے دور ہی رہنا چاہیے وائل ہائیکنگ کیونکہ ان کے ارد گرد جو برف ہوتی ہے بہت ڈیلی ہوتی ہے سو ان سے دور کم سے کم پانچ چھے فیٹ دور ہی رہی ریل ویلی کے خوبصورت نظار ہے آپ دیکھئے سب سے اچھی کیمپ سائیٹ مجھے وہاں پہ لگی یہاں پہ چھوٹا سا وارٹر باڈی ہے اور ایک گلیش اس پہ چلنا بہت ہی تھکا دیتا ہے انسان کو ہم سونگ سر کے بلکل قریب ہے ابھی ہم ریل ویلی میں ہیں یہ ایک بڑی ویلی ہے بیچ میں سے خوبصورت سا نالا بہتا ہوا سو پہلے ہم سونگ سر آپ کو دکھائیں گے بس پانچ دس منٹ کا فاصلہ اور خوبصورت سا ایک پہلا جو ہمارا پہلا آج لیک ہے آپ کو دکھائیں گے ریل ویلی کا جو مین میڈو ہے وہ آپ کے سامنے کتنا خوبصورت میڈو ہے مطلب یہاں پہ بیڑ بکریہ بھی کافی زیادہ آ چکی ہے یہ نورملی جون کے سٹارٹنگ میں ہی آ جاتے ہیں یہاں پہ ڈوکے والے اور کافی خوبصورت ہے یہ بہت ہی بہت ہی خوبصورت ہے ایک درد پورا انتناک سے ایک لیک ہے گنسناگ بلکل اسی کے جیسے ایسا ہی ہے ایک ریور جیسا چھوٹا سا ہے چھوٹی سا ہے چھوٹی سا ہے اب مجھے سمجھ آیا کہ اس کو چونگ سر کیوں کہتے ہیں بکاہ چھوٹا لیک ہے ادھر سے ادھر تک ہے ادھر تک یہ پورا لیکن یہ سوارا بھی فروزن ہے تھوڑا سا بھی یہ کھل گیا ہے لیکن اس کا پانی کتنا خوبصورت ہے بلو کلر وارٹ اور یہ بہت ہی سرونت بہت ہے یہ پہ رائے پر شیلے یہ لیک ہے واجد بھائی چونگ سر تو بھی فروزن ہے کمپلیٹ سیونٹی پرزنٹ فروزن ہے یہ بھی تو لیکن اس کا پانی بلو ہاں خوبصورت ہے پورش لیک پورش لیک کمپلیٹ اگر پورا کھلا ہوتا ہے یہ ساچی اس نے لاکش لیے چھوٹی یہ لیک پانی پہلی بار دیکھا ہے یہ لیک ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ آلماسٹ سو بھائی سو کا لیک ہے سو بھائی سو میٹر کا اور اتنا ہی ہے اب ہم چونگ سر سے نکل رہے ہیں اور ہم ابھی جا رہے ہیں ہنڈل سر ہنڈل سر تک یہاں سے ایک گھنٹہ لگ جائے گا سو لیٹس گو بہت ہی مزہ آ رہا ہے بہت ہی مزہ آنے والا بھی ہے اس نے حالت خراب کر دی یہاں سے ہنڈل سر تک کا راستہ چار کلومیٹر کا ہے اور اس کے لیے ہمیں یہ ریج پہلے چڑھنا ہے بہت ہی زیادہ ٹاف والی ریج ہے یہ بہت زیادہ خدا کیسے اور کہاں سے ہمیں یہ پانی فرام کرتا ہے جو ہم گروہ میں بیٹھ کے آرام سے پیتے ہیں خدا کیسے خدرت وچھ ہوتی ہے لیکن وہی پانی پہر پر اتنا پیلوڈ کرتا ہے اتنا پیلوڈ کرتے ہیں یہاں پہ بہت کیڑے ہیں آپ دیکھئے کتنے زیادہ کیڑے ہیں یہ یہاں سے ہاپت سر جو ہے وہ ادھر سائیڈ سے ہے اور ہنڈل سر وہ رہا ہے یہ چوہ آپ ریج دیکھ رہے ہیں اور گنبار سر وہ تینوں لیگ ایک جگہ پہ ہے تھوڑا بہت ڈسٹنس میں 1-2 کلومیٹر پہلے ہم ہانڈل سر جائیں گے اس کے بعد گمار سر اور اس کے بعد ہاپس سر اور پھر اوپر سائٹ سے ہی رویل سر دیکھیں گے ویس ان مکھیوں نے بڑا تنگ کیا یہ پاہٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں تھاجی واس پیکس کا بیک سائیڈ ہے اور سپٹوبر میں نے جو براف سر براف سر جو میں ہے تھرڑ والی اور اس کے سائیڈ کولای پیک بھی دیکھ جاتا ہے یہ ساری رینجز سونورک سائٹ سے رینجز ہے ان پہاڑوں کے پیچھے سونورک ہے جنہا ابھی ایس آمد کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ پہنچ گئے ہیں جہاں سے لیک دیکھتی ہے اس کے بعد یہاں سے بھی ہمیں آنا ہے وہ نیچے ویلی میں ہمارے دو مشٹنڈے اور دو اور پیچھے چل رہے ہیں we have Richard ہانڈل سر ہاف فروزن ہے یہاں سے تو دکھ رہا ہے کہ ہاف فروزن ہے ابھی پوری کھلی نہیں ہے لیک اللہ اکبر میں لیکن خوبصورت کافی زیادہ کیونکہ یہ ہاف کھلتی ہے نا تو اس کا کلر ہی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے بہت زیادہ بڑی لے کے یہ پورا اندر اندر تک ہی لے کے 70% فروزن موسین 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 خوبصورت موسین 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 چکم ہنڈل سر پہنچ گئے ہنڈل سر آپ دیکھ سکتے ہونکے کی فروزن ہی ہے 60-70% اس کا حالہ کے بھی ہوئے کیونکہ بلوش کلر ایک دے رہا ہے اس کے بعد جو لیکھ ہمیں دیکھنا ہے وہ گمبار سر ہے جو کہ اس ریج پہ ہے اس کے بعد وہیں سے ہاپت سر دیکھیں گے ابھی ٹائم بھی بہت ہے انشاءاللہ آج سارے لیکس آپ کو دکھائیں گے how are you feeling man یہاں تک 9 کلومیٹر تھے ساتل جن کیمپ سائٹ سے اور کافی مزہ آ رہا ہے ابھی یہاں پہ اس کے بعد بھی اور آپ تیار ہو میرے ساتھ باقی لیکس دیکھنے کے لئے ضرور ضرور انشاءاللہ ابھی چائے بنائیں گے ابھی چائے بنائیں گے جو اور کسیون دیکھ کس مزکا ہنڈل سر لیک ابھی کمپلیٹ فروزن ہے پورا فروزن ہے یہ یہ لیک پورا ایک کیشو نٹ ٹائپ ہے ایک بین کے شیپ کا ایک لیک ہے ادھر سے اندر سے ایک سٹارٹ ہوتا ہے اور پورا ایسے کر کے یہاں تک ادھر کناروں سے یہ کلیر ہو چکا ہے اور یہ ایک آئس ہے اس کے اوپر جو ونٹرز میں جم جاتی اور یہ بھی لے کے اندر ہی ہے یہ والا پورشن یہ ہے جو اوپر سے گلیشر وکیرہ پیگلتے ہیں ملٹ ہوتے ہیں ایسے کرتے ہیں وہی والے ہنڈل سر کو اب آلویدہ کرتے ہیں ہم اور چلتے ہیں گمبار سر کی طرف جو کی اس ریچ پہ ہے یہ دکھتا ابھی سامنے لیکن یہ پورا اندر تک ہے لیکن اس کا ایکشوال لیکن جو ہے وہ یہ والا ہے یہ والا پورشن ہمیں ابھی ہائک کرنا ہے